ہیلو کرپٹو نوٹس فیملی امید کرتا ہوں کہ آپ سارے اچھے سے ہوں گے مارکٹ نے تھوڑی سے کریکشن لی ہے اور سارے کے سارے جو آلٹ کوئنز ہیں وہ بھی نیچے آنا شروع ہو چکے ہیں یہاں پہ موسٹلی لوگوں کا یہ قویشن ہے کہ میں کیا بائی کر رہا ہوں اس ٹائم پہ دیکھیں میں اس ٹائم پہ 3 آلٹ کوئنز بائی کر رہا ہوں جن میں مجھے لگ رہا ہے کہ مارکٹ تھوڑی سی بھی اگر سٹیبل بھی ہو جاتی ہے تو فٹا فٹ سے تینوں کوئنز پمپ کر جائیں گے ون بائی ون ہم انسٹن پروفٹ مل سکتا ہے شورٹ ٹم کے یہ کوئنز ہیں سب سے پہلے کچھ باتوں کو آپ نے ذہن میں رکھ رہا ہے جیسے کہ میری جو پہلی بائنگ ہوگی وہ انلی فورٹی پرسنٹ کیپٹل کے ساتھ ہوگی مطلب کیپٹل کے اگر میں کسی کوئن میں ہنڈرڈ ڈالر انویسٹ کرتا ہوں کہ میں صرف فورٹی ڈالر کرنڈ پرائیس پر بائی کروں گا ابھی میں نام بتاتا ہوں تینوں آرڈ کوئنز کے اور اس کے بعد اگر فورٹی تھاؤزن ڈالر کا سپورٹ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ تھرٹی ایٹ تھاؤزن فائیو ہنڈرڈ ڈالر پر آ جاتے تو میں ادر جو سکسٹی پرسنٹ ہے تب بائی کروں گا اگر یہی سے مارکیٹ اوپر چلے گئی تو ویلن گوڈ مجھے اس فورٹی پرسنٹ کو میں یوٹلائز کر کے پروفٹ کما سکتا ہوں یہ ایک سیف گیم ہوگی کبھی بھی ایک پرائیس پر بائی نہیں کرنی ہے یہ مسلمین ویڈیو کا لاس پر بتاتا ہوں لیکن چونکہ آپ کیا کرتے ہیں کہ جلدی جلدی فٹہ فٹ کوئنز کے نیم دیکھتے ہیں اور جلدی سے ساری انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں تو اتنا پروفٹ نہیں مل پاتا ہے جتنا ہونا چاہیے اس لئے ویڈیو کے شروع میں یہ بتا رہوں کیونکہ یہ ضروری ہیں باتیں تو ان باتوں کو آپ نے فولو کر کے پھر انویسٹمنٹ کرنی ہے نمبر ون پہ کوئن آپ نے اوریڈی ہولڈ کیا ہے مجھے پتا ہے وہ ہے انکین کوئن تو یہ کوئن ابھی تک اس بل ریلی میں پمپ نہیں ہوا ہے اس سے کافی زیادہ امیدیں ہیں جیسے فیدا کوئن سے کافی امیدیں تھیں کافی لمبی اٹسے سے نیچے جا رہا تھا اسی طرح انکین کوئن بھی کافی اٹسے سے نیچے جا رہا ہے تو کرنٹ پرائس میں میں بائی کروں گا اس کو آپ نے اوریڈی بائی کیا ہے اور میں نے بھی ہولڈ کیا ہے تو اگر مارکٹ تھوڑی سی نیچے آتی ہے بیٹکوئن کے حوالے سے بھی کیونکہ بیٹکوئن کے ساتھ ہی پرائسیز نیچے جا رہی ہیں سارے آلڈ کوئنز کی تب میری جو سیکنڈ بائنگ ہوگی وہ 38,500 یا 700 ڈالر کے درمیان میں ہوگی اس وقت جو بھی پرائس ہوگی میں ٹیلی گرام چینل پر آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا کہ اس کو بھی بائی کرنا بنتا ہے یا رک جائیں ابھی بھی اس لئے ٹیلی گرام چینل آپ لازمی جوئن کریں کرپٹونز کے لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا اسی ویڈیو کے ساتھ میں آپ ٹویٹر چینل کو بھی جوئن کر لیں کیونکہ اس کے اوپر ہمیشہ انسٹنٹ اپ ڈیٹ ٹویٹر کے اوپر ہی آتی ہیں اور کافی جو کمپنیز کی نیوز بھی ٹویٹر کے اوپر آتی ہیں اس لئے ٹریڈر ہونے کے ناتے آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ لازمی ہونا چاہیے جس کو آج کل ایکس بولتے ہیں تو میں ادھر سے جب بھی مجھے کوئی نیوز ملتی ہے تو میں فٹا فٹ یہاں پہ ری ٹویٹ کر دیتا ہوں ٹیلی گرام پہ بھی سمٹائم باد میں آتی ہے تو آپ سب سے پہلے ٹویٹر کو پھر ٹیلی گرام چینل کو جون کر لیجے گا اور یہ میری جو ویڈیو ہے اس کو اگر آپ نے ری ٹویٹ نہیں کیا تو کر دیں ہماری پروفائل زرہ اچھی بن جاتی ہے چلیں باتیں بہت ہو گئی ہیں تو سیکنڈ کوئن کی طرف بڑھتے ہیں ٹویلو سنٹ سے اوپر یہ کوئن اگر تھوڑا سا وولیم آتا ہے وولیم کے ساتھ بریکوڑ کرتا ہے تو یہ پھر فٹا فٹ سے پمپ ہوگا انسٹنٹ پمپ سیکنڈ نمبر پہ جو کوئن ہے وہ ہے اے آر بی ٹوکن آر بی ٹرم ٹوکن میں اس کو کیوں بائی کر رہا ہوں آپ ایتھریم کے زرہ ٹرانزیکشن کر کے دیکھیں جو اوف لائن ویلٹس ہیں یا ایکسٹرنل ویلٹس ہیں تب مجھے بتائیں آپ نے کتنی فیز دی ہے ایتھریم کے ٹرانزیکشن کے لیے ٹھیک ہے کافی ہائی فیز ہے اور ٹائم بھی زیادہ لگ رہے ایتھریم کے ٹرانزیکشن کرتے ہوئے تو آر بی ٹرم اور اس طرح کے جو لیئرز ٹرم ٹرم ٹوکن ہیں اس ٹائم پہ پمپ ہوتے ہیں جب ایتھریم تنگ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ لوگ پھر آر بی ٹرم کے تھرہو پیمنٹس کرتے ہیں ٹرانزیکشن کرتے ہیں تاکہ ان کی ٹرانزیکشن فیز کم لگے اور جلدی سے جلدی ٹرانزیکشن ایکزیکیوٹ بھی ہو جائے جب ایتھریم تنگ کرتا ہے موسیج جب ایتھریم کی پرائیز اوپر جاتا ہے تو ٹرانزیکشن فیز بڑھ جاتا ہے اس کو بائی کروں گا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے تھرٹی ایٹ پر اگر کلکولیشن کرے تو اتنی پرائیس ہونی چاہیے نائنٹی فائیس سے نائنٹی ٹو سینٹ کے بیٹوین میں تب اس کو میں بائی کروں گا ہاں کرنٹ پرائیس پر میں ضرور بائی کروں گا نیچے بھی آ جاتے ہیں تو اس نے اوپر جانا ہے کیونکہ آر بیٹرم ٹوکن کا جو پہلا تارگر ہے وہ ون فورٹی ہے شورٹ ٹم میں ون ڈالر فورٹی سینٹ ٹھیک ہے لانگ ٹم میں اس نے اپنا ہول ٹیم ہائی نہیں بنایا اپنا ریال ہول ٹیم ہائی بنایا گا اسے بولرن میں لانگ ٹم کے لئے بھی اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں تو آر بیٹرم آپ کونفیڈنس کے ساتھ ہولڈ کر سکتے ہیں بٹ ایٹ یور آن ریزک نمبر تھرڈ پہ جو کوئن ہے وہ ہے میٹک کوئن صحیح ہے تو دیکھیں یہ سارے ایسٹس ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ شیٹ کوئن ہے تو وہی سیم بات جو میں نے آر بیٹرم میں بتائی ہے کہ پولیگون کا بھی کیونکہ سب سے بڑا لیئر ٹو میں جس میں والیم ہے وہ پولیگون میں ہے ٹھیک ہے تو پولیگون جو اس کے اپگریڈ بھی آرہی ہے اپگریڈ فور میٹک ٹو پول has been initiated on ایتھیریم مینٹ تو مطلب کہ آج کل یہ کافی زیادہ نیوز میں ہے تو پولیگون کو بھی اگر آپ ہولڈ کرتے ہیں تو سیونٹی سیون سینٹ پہ ہے ون ڈالر پہ بھی جاتا ہے تو آپ کو ٹونٹی سینٹ کا پروفٹ ہو سکتا ہے صحیح ہے تو یہاں پہ بھی سیونٹی سیون پہ کچھ بائی کر لیں میں نے ویسے اس کو ٹو بی آنسٹ کچھ اٹی سکس پہ بائی کیا ہے کچھ سیونٹی ایٹ پہ کیا ہے اگر یہ سیونٹی ٹو پہ بھی جاتا ہے مارکٹ کریش ہو جاتی ہے یہاں سے اور زیادہ تو میں اگین بائی کروں گا اور اس کے بعد اس کو ہولڈ کروں گا کیونکہ میٹک کوئن ایک ایسا ٹوکن ہے جس نے سم ٹائم مجھے ہولڈنگ میں تو ڈالا ہے لیکن کبھی لوس نہیں ہونے دیا اس نے ہمیشہ پروفٹ میں میں نے ایکزٹ کیا ہے سارے سٹونگ پروجیکٹ ہیں آر بی ٹرم اینکین کوئن اور میٹک پولیگون آپ نے خود سے بھی ریسرچ کرنی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھی انویسٹمنٹ ہے تو خود بھی انویسٹمنٹ کریں اور دوسرے جو بائی جن کے آپ کیئر کرتے ہیں ان کو بھی آپ ویڈیو فوروڈ کر سکتے ہیں تاکہ ان کا پیسہ بھی اچھی جگہ پہ انویسٹمنٹ ہو کرپٹو نوٹس کے اوپر کبھی بھی شیٹ کوئنز کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا نہ میں نے کبھی کیا مارکٹ والٹائل ہے نیچے بھی جاتی ہے اوپر بھی جاتی ہے سبر سے کام لینا ہے اگر پروفٹ چاہیے تو ادھر ادھر کے آئیں بھائیں شائن کوئنز میں انویسٹمنٹ کر کے اپنا کیپٹل لوس نہ کریں ابھی بھی اگر پروفٹ نہیں کمائے تو کب کمانے میری کوشی یہ ہے کہ آپ کو پروفٹ ہونا چاہیے آپ نے خود اپنی ذمہ داری پہ بائی کرنی ہے میں آپ کو صرف ایک رائی ڈائریکشن دکھا رہا ہوں چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں ٹویٹر کو آپ جوئن کر لیں ٹیلی گرام کو بھی جوئن کر لیں وہاں پہ مارکٹ کی انسٹنٹ اپ ڈیٹ دی جاتی ہے کیونکہ سم ٹائم ویڈیو بنانا پوسیبل نہیں ہوتا ہے تو میں وہاں پہ آپ کو ساری انفرمیشن دے دیا کرتا ہوں اپنا خیار رکھے گا ہیپی ٹریڈنگ ٹیک کیئر بابائی